تو گائزر پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں یہ سیم بائک چلا رہا ہوں یہ بائک مجھے میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا نے بنائی تھی پوری لکڑی اور لوے سے یہ بائک بنائی تھی اور یہ ابھی تک چل رہی ہے تو گائزر اب لگتا ہے ٹائم آ چکا ہے ہماری اس بائک کو اپگریڈ کرنے کا کیونکہ گائزر لانس اینٹوس میں لگا ہے بائک کا میلا لے لو لے لو بائک لے لو لے لو لے لو بائک لے لو تو کائزر ابھی آپ دیکھ سکتو یہاں پر ان کے پاس بہت خطرناک خطرناک بائک ہیں انکل آنکھ کے پاس کون کون سی بائک ہے بچے بائک کے میلے میں تمہارا سواگت ہے میرے پاس ہے اور ساری بائک سب سے پہلے یہ 100 ڈالر کی موٹر بائک یہ ایک موٹر سے چلنے والی بائک ہے اس کے بعد 1000 ڈالر کی ایک خطرناک سی بولٹ اور اس کا سائلنسر تو بہت خطرناک ہے اور 10 ڈالر کی ایک خطرناک سی سوپر بائک 10,000 ڈالر کے بعد سیدھا 1 ملین ڈالر کی یہ دنیا کی سب سے کون لکنگ بائک ہے اور یہ بہت زیادہ تیز چلتی ہے اور فائنلی سب سے خطرناک 100 ملین ڈالر کی بائک یہ بائک بہت زیادہ خطرناک ہے تم دیکھ سکتو یہ بائک کتنی زیادہ لمبی ہے اس کا انجن سائلنسر سب لمبا ہے اور ٹائر تم دیکھی سکتے ہو کتنا موٹا ہے یہ بائک بہت زیادہ تیز چلتی ہے ایسی بائک دنیا میں تمہیں صرف ایک ہی ملنے والی ہے جو کیے میرے پاس اس میلے میں تو کائزر ان کے پاس تو صحیح میں بہت بڑیا بائک کنیکشن ہے اور وہ 100 ملین ڈالر والی تو صحیح میں بہت خطرناک ہے پر کائزر میرے پاس 100 ملین کیا میرے پاس تو 100 ڈالر بھی نہیں ہے تو میں یہ والی بھی نہیں کرنی سکتا انکل انکل پریس مجھے 10 ڈالر میں یہ والی کاری دے دو کیونکہ کائزر آپ دیکھ سکتا ہوں میرے پاس صرف 10 ڈالر ہے کیا 10 ڈالر میں 10 ڈالر میں کچھ نہیں ملے گا انکل انکل پریس دے دو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے انکل پریس بچے اگر ساری کی ساری بائک کریتی ہے تو 150 ملین ڈالر لگیں گے کیا صرف 150 ملین ابھی جا کر میں اپنے پاپا سے لے کر آتا ہوں اے بچے رکجا رکجا 150 ملین ڈالر نہیں 150 ملین ڈالر بولائے انکل مجھے پتا ہے 150 ملین یہ تو بہت ہی سستا ہے میرے باپا کا بولوں گا ابھی لاکر دے دیں گے انکل آپ میرے ساری گاڑی بچا کر رکھنا میں ایک کنٹے کے اندر آتا ہوں 150 ملین ڈالر لے کے ساری کی ساری بائکیں خرید لوں گا بچے تم نے دیکھ لیا وہ چھوٹا سا بچہ ساری کی ساری بائک کھرید لے گا تو تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے خریدنا ہے تو خریدو ارے مجھے خرید دی تو ہے پر میرے بس پیسے نہیں ہے انکل دس ڈالر میں کچھ تو دے دو کچھ تو دے دو اچھا میری بات سنو پیچھے ایک کھٹارا سکوٹر پڑا ہے وہ تم لے کر جا سکتے ہو کیا کھٹارا سکوٹر چلے گا چلے گا ابھی تو کچھ بھی چلے گا اور یہ کیا یہاں پر یہ خدرناک سا سکوٹر پڑا ہے اور کائزر یہ سکوٹر ہمارے اس پانچ سو سال پرانے والی بائک سے تو اچھا ہے یہ لو انکل آپ کے دس ڈالر اور یہ سکوٹر ہوا میرا اور انکل آپ دیکھ لینا آج میں یہ ساری کی ساری بائک کھرید دے والا ہوں بچے تمہارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے آرے ہاں تو کائزر ابھی ہم نے یہ خدرناک سکوٹر کھرید دیا ہے دس ڈالر میں پر مجھے وہ ساری کی ساری بائک کھرید دی ہیں تو اس کے لئے مجھے چاہیے ہوں گے ون ففٹی ملین ڈالر اور میرے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے تو چلو اے پڑا پڑ سے چلتے ہیں اور ون ففٹی ملین ڈالر جمع کر دے تاکہ ہم وہ ساری کی ساری بائک کھرید پائیں اور کیا میں لینڈنگ کر پاؤں گا مجھے لگا تو یہ سکوٹر مجھے بچا لے گا اس نے تو میری ہڈی توڑ دی پر کوئی بات دی ہمارے پاس ملکل بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے ون ففٹی ملین ڈالر جمع کرنے کے لئے تو بڑا پڑ سے ویڈیو کو لائک کر دو جنہوں کو سبسکر کر دو اور ہم چلتے ہیں بہت سارا پیسہ کمانے تم بڑو اور بڑی لوگوں کا سواگت ہے اس خطرناک سے چیلنج میں اس چیلنج میں چم چیت سکتے ہوں 500 ڈالرز یا پر میرے پاس بہت سارا پیسہ تو میں بتاتا ہوں تم کو اس چیلنج میں کرنا کیا ہے تم سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے سب سے پہلے بڑو تو جائے گا اور جو بھی سب سے لمبی ویلی کرے گا وہ بڑو یا پھر بڑی چیلنج چیتنے والا ہے اور 500 ڈالرز بھی چل بڑو شروع جا اور یہ چیلنج تو میں جیتوں گا وہاں دیکھ لے نا اور بڑو تیار ہو جا 3 2 1 یہ میں یہ چیلنج جیت کے رہوں گا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ میں یہ چیلنج جیت کے رہوں گا تو کئی سے آپ دیکھ سکتا ہوں یہ تو مہت دیکھتا ناگ ویلی کرتے بجا رہے اور یہ کیا ہو گیا یہ بڑو تو بی فور تک جا پایا دیکھتے ہیں اب تم دونوں میں سے کون آگے جائے گا اے بیٹا اب میری باری آ چکی ہے میں یہ پانچ سو ڈالرز جیت کے رہوں گی یہ اے بیٹا اے یہ کیا ہو گیا یہ انٹی تو ادھر ہی بڑ گئی ہلو انٹی اتنی بوڑیوں کے یہاں پر بیلی چیلنج کرنے آ رہی ہے تو کائی سر ابھی میری باری یہاں پر آ چکی ہے ہمیں یہ کیسے بکر کے 500 ڈالرز جیتنے پڑیں گے ویسے تو مجھے اپنی اگلی گاڑی کرنے کے لئے 100 ڈالرز چاہیے پر 500 بھی چلے گا تو 3 2 1 لیٹس گو اور کائی سر آپ دیکھ سکتے ہو ہماری سکوٹر جل چکا ہے ویلی کرتے ہو ہم جانے والے پورے اے ایرپورٹ کو ناب ڈالیں گے پورا کم پریٹ کرنے والے تو کائی سر اگر آپ چاہتے ہو میں لازت تک پہنچا ہوں تو بڑا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہی کاترناک ویلی کرتے کرتے میں جان رہا ہوں اور کائی سر اگر اور ڈکلے انکل کو تو ہم نے پیچھے آلریڈی چھوڑ دیا ہے اور مجھے لگتا ہے میں اس ایرپورٹ کو پورا کا پورا کمپلیٹ بھی کر لوں گا اور یہ دن تو کائی سر میں نے یہ ویلی چینلج یہاں پر کمپلیٹ کر دیا ہے اور میں جیت چکا ہوں 500 ڈالرز اور آپ دیکھ سکتے ہو اب میں واپس بھی انکل کے پاس ویلی کرتے میں جانے والا ہوں میرے سے اچھی ویلی کوئی بھی نہیں کر سکتا تو چلو یا فڑا پڑ سے انکل کے پاس آ جاتے ہیں ہمارے 500 ڈالرز لینے بہت بڑی اپڑو میں سوچا نہیں تھا کوئی سکوٹر سے بھی ایسا چینلنج کر سکتا ہے یہ لگ تمہارے 500 ڈالرز تینک یو انکل تو کائی سر ابھی میرے پاس آ چکے 500 ڈالرز تو چلو یا فڑا پڑ سے چلتے ہیں اپنی اگلی بائک کریتے ہیں انکل میں آ گیا آپ کا سکوٹر لے کر واپس جلدی سے مجھے اپنی اگلی گاڑی دے دو ارے بچے اگلی گاڑی تمہیں ملنے والی ہے 100 ڈالرز کی انکل میرے پاس 100 ڈالرز ہے وہ جب فڑا پڑ سے یہ گاڑ دے دو ان کو فڑا پڑ سے پیمنٹ کر دیتے ہیں انکل پیٹیم نمبر بتانا آپ کا تو گائی سر پیمنٹ ہمارے یہاں پر دن ہو چکی ہے اور گائی سر اب میرے پاس 400 ڈالرز بچے ہیں اگلی گاڑی ہے 1000 ڈالرز کی مطلب مجھے ابھی 600 ڈالرز اور چاہیے اگلی گاڑی کرے دیکھ لیے پر یہ والی سے ہی میں بہت ہی سادہ خطرناک ہے چلو فڑا فڑ سے نیچے گوچ جاتے ہیں دیکھتے کیا یہ گاڑی ہمیں بچا پائے گی نیچے گرنے سے اب ہی ہمیں بس پتا چلنے والا کیا 100 ڈالرز والی گاڑی ہمیں بچا سکتی ہیں آرام سے بیلنس کر لیا میں نے دیکھتے کیا یہ 100 ڈالر والی گاڑی مجھے بچا پائے گی اور یہ تو نہیں بچا پائی مجھے لگتا ہے جب تک میں میں کی گاڑی نہیں مجھے لگتا ہے جب تک میں میں کی بائیٹ لیے خریدوں گا مجھے کوئی گاڑی کوپڑ سے گرنے سے نہیں بچا سکتی تو کائزر آگلی گاڑی ہمیں یہاں پر مل چکی ہے اب ہم جانے والے 600 ڈالرز جمع کرنے تو کائزر اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہو پیسے جمع کرنے کے لیے تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو کمنٹ سیکشن میں اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو 100 ڈالرز تو کمنٹ میں لکھ دو 100 ڈالرز اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو 1000 ڈالرز تو کمنٹ میں 1000 ڈالرز لکھ دینا مجھے پتہ ہے پر کوئی کرے گا نہیں پر اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو 1 ملین ڈالرز تو آپ 1 ملین بھی کمنٹ کر سکتے ہو جتنا زیادہ کمنٹ کرو گی اتنا زیادہ پیسہ میرے بینک اکاؤن میں آ جائے گا تو چلدی چلدی بہت سارا پیسہ کمنٹ کر دو اور ہم چلتے ہیں اور بھی بیسے کمانے تو کائزر میرے پاس صحیح میں بہت زیادہ کام ٹائم بچہ ہے تو میں اس ٹائم کو 600 ڈالر جمع کرنے میں نہیں لگا سکتا انکل انکل میرے پاس 400 ڈالرز پلیز مجھے وہ بولٹ دے دو ارے بیٹا یہ کیا بول رہا ہوں 400 ڈالر میں کیسے ملے گی انکل انکل پلیز دے دو مجھے یہ سارے کی ساری گاڑیا کھرید نہیں ہے اور میں 600 ڈالرز کیلئے اپنے ڈائم ویش نہیں کر سکتا اچھا ٹھیک ہے بچے میں تمہیں یہ بولٹ دے دوں گا 400 ڈالرز میں پر جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہوگا کیا پھر آپ مجھے دے دوگے ہاں بچے تو کائزر آپ نے سن لیا ہے انکل مجھے یہ بائک دے دیں گے اگر آپ ویڈیو کو لائک اور چلیل سبسکرائب کروگے تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک اور چلیل کو سبسکرائب کر دو اور ہاں کمنٹ میں لکھنا پڑے گا بولٹ اوپی تو کائزر آپ نے بالکل سن لیا ہے لائک سبسکرائب اور کمنٹ میں لکھنا ہے بولٹ اوپی تب ہی مجھے یہ بائک ملنے والی ہے جلدی جلدی لکھ دو مجھے لگتا ہے سب نے لکھ دیا ہوگا نئے نئے بچے میں دیکھ سکتا ہوں ابھی تک سب نے نئے لکھا جب تک سب کے سب لوگ نئے لکھیں گے میں تمہیں یہ بائک نئے دینے والا آرے کائزر کیا کر رہے ہو ان انکل کو سب دکھائی دی رہا ہے آپ نے ابھی تک لائک سبسکرائب اور کمنٹ نہیں کیا چلدی چلدی کر دو اور اگر آپ نے کمنٹ کر دیا ہے تو چلدی انکل کو بتا دو کیا ہم نے کمنٹ کر دیا ہے انکل مجھے لگتا ہے سب نے کر دیا ہوگا نئے بچے ابھی بھی نہیں کیا تمہارے پاس 5 سیکنڈ ہے سب کو کروا ہو آرے کائزر چلدی چلدی کر دو ایک دو تین کائزر آخری موقع ہے چلدی کر دو چار پچ لگ بگ سب کے سب کمنٹ کر رہے ہیں پر اگر میں نے دیکھا کہ کسی نے کمنٹ نہیں کیا تو میں یہ گاڑی چھین لوں گا اور اگلی گاڑی بھی نہیں دوں گا اوکے انکل تینکیو انکل تو کائزر آپ سب ہی نے لائک سبسکرائب اور کمنٹ کیا اس کی وجہ سے یہ بولٹ ہمیں مل چکی ہے صرف 400 ڈالرز میں تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کر دینا کیونکہ ورنہ یہ بولٹ میرے سے چھین پر چلا جائے گا تو چلدو اس کو بڑا بڑ سے نیچے خود آتے دیکھتے کیا یہ بولٹ ہمیں صحیح لینڈنگ کروا سکتی ہے کیا یہ 1000 ڈالر کی بائی کا ملینڈنگ کرا پائے گی اور یہ بھی نہیں کرا پائی یہ بھی بہت زیادہ سستی گاڑی ہے مجھے رکھتا ہے وہ 1 ملین والی ہمیں ڈھنک سی لینڈنگ ضرور کرا دے گی پر اس کے لئے اس سے پہلے ہمیں 10,000 ڈالرز والی بھی خریدنا باقی ہے تو چلو ایر وڈا اپر سے چلدیں بہت سارا پیسہ کماتے تاکہ ہم وہ قدرناک سی ساری کی ساری بائی کے خرید پائے لیٹس کو یہ بولیٹ تو صحیح میں بہت ہی قدرناک ہے تم لوگوں کا سواقت ہے اس قدرناک سین چیلنج میں اس چیلنج میں تم تینوں کی بائیکس جانے والی ماؤنٹ چلیارڈ سے نیچے تمہیں اپنی بائیکس کو لے کے ماؤنٹ چلیارڈ سے نیچے اتارنا پڑے گا اور جو بھی روڈ تک پہنچے گا اس کو ملنے والے ٹین تھاؤنڈ ڈالرز کیا تم تیار ہو میں تو بلکل تیار ہو میں تو یہ چیلنج جیت کے رہوں گی مجھے وہ دس آزار ڈالر چاہیے چلو تو گائزر آپ دیکھ سکتو یہ ماؤنٹ چلیارڈ والی ریس سہی میں بہت خدرناک کیونکہ ایک بائیک اتارنا بہت سادھا مشکل ہوتا ہے اور یہ بارس آئی میں بہت سادھا بڑا ہے دیکھتے یہ تی دی کیا کرنے والی ہے اگر آپ چاہے تو میں یہ چیلنج جیت جاؤ دو فڑا پڑ سے گوڈ لگ فرینکلن کمنٹ کر دی نا اور یہ تی دی تو اڑتے اڑتے جاریے مجھے بچھاؤ آہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر کیو آتے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مردو کا کیم ہے میں دیکھو ایک آلے لڑکے مجھے دیکھ لے میں کیسے کر کے دکھاتا ہو یہ خطر ناکسی ریس مانٹ چلیار سے میں ایسے بائک اتاروں گا جیسے مکھن میں بٹر ڈلتا ہو مکھن میں بٹر آبے یہ کیا بول رہا یہ ٹکل انگل تو باغل ہو چکے پر اپنی بائک کو فلو سپیڈ میں نیچے لے کے جارے مجھے لگ رہا یہ صحیح میں کمپلیٹ کر دے گا یہ بائک بہت چھے چھے رہے میں یہ روز کرتا ہو میرے روز کا کم ہے اور دیکھو سامنے روڈ دکھنے لگ چکا ہے اور میں تو جیتنے بھی ہوا لاؤ ارے یہ کیا ہو گیا اور کائزر یہ کیا روڈ تو بہت زیادہ پانستہ پر یہ تو یہ پر گر چکا ہے لڑکے اب تمہارے بھاری آ چکی ہے تو کائزر میری بولیٹ بلکل تیار ہے اس ماؤنٹ جیلیار سے اترنے کے لئے اور میں تو یہاں سے دیرے دیرے جانے والا ہوں مجھے مرنا نہیں شروع شروع میں پہلا ہم دیرے دیرے جائیں گے پھر فل سپریٹ میں جائیں گے مجھے یہ کیسے بکر جیلنج جیت ماؤنٹ چیریار سے اترنا پڑے گا یہاں سے چلتے پڑا پڑ سے اور میں تو بہت زیادہ تیز جانا ہوں ٹکلو آنکل والا رست پکڑ چاہیی تھا وہ تو بلکل آرام سے چلے گئے تھے آرام سے لینڈنگ کرنی ہے اور کیزر یہ گاڑی میں بریق لگانا پڑے گا آرام سے آرام سے آرام سے یہاں پر گر گر آرام مجھے یہاں پر گر نہیں اور میں نہیں گر اور آپ دیکھ سامنے روڈ آ چکا ہے اور میں نے یہ چیلنج کمپلیٹ کر دیا بڑی بچے تم نے یہ چیلنج کمپلیٹ کر دیا تمہارا بینک اکاؤن چیک کرو دس ہزار ڈالرز تمہارے آ چکے تو گائزر میں نے چیت لیے دس ہزار ڈالرز اس قدرناک سے ماؤن جلیارڈ والے چیلنج پر اور میں جانے والوں اپنی اگلی بائک خرید چلو فڈا فٹ سے چل دے اپنی اگلی بائک خرید تو تو کائزر اب ہم میلے والے آنکل کے پاس آ چکے دس ہزار ڈالر لے کے ارے بچے تم تو بہت ہی جلدی آ گئے ہاں انکل میں بہت ہی چل دی آ چکا ہوں کیونکہ یہ لو آپ کے دس ہزار ڈالر فڈا پڈ سے پیٹیم نمبر اپنا بتا دو ان کو خرطے پیٹیم پڑا پڑ سے نائن فور ثری ایٹ سکس اور کائزر پیمنٹ یہاں پر ڈن ہو چکی ہیں اور دس ہزار ڈالر کی ہم نے یہ خدرناک سی بائک خرید لیے بچے یاد رکھ نا تمہارے پاس 30 منٹ بچے وہ چھوٹا بچا کر یہ دونوں بائک کھرید لے گا احسر نہیں ہو سکتا یہ ملین اور ہنڈر ملین دونوں کی دونوں بائک میری ہونے والی ہیں پر اس کے لیے مجھے جلدی سے بہت سار پیسہ کمانا پڑے گا تو چلو گائزر فٹ سے چلتے ون ملین اور ہن 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 ملین گا پر کائزر آپ دیکھ نا وہ ہن 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 چلتے اور ملین ڈالرز جوا کرتے تاکہ اپنی سیکنڈ موش ایکس بائک خرید پائے تو کائزر آب ہن جانے والے اپنے خدرناک سی بائک میں خدرناک ریس کرنے جس میں اگر ہم جیت گئے تو ہم ملنے والے 1 ملین ڈالرز چلو فڈا پٹ اس ریس میں چلتے اور کائزر آپ دیکھ سکتے ہو سب کے سب لوگ ریڈی 3 2 1 let's go چلو فڈا پٹ سے چلتے فل سپیڈ میں ویلی کرتے کرتے ہم بھائک بھی خرید پاؤں چلو فڈا پٹ سے بھگاتے مجھے سب سے آگے جانا پڑے گا ہٹ جاؤ اور کائزر آپ دیکھ سکتے ہوں میں سیدھا فش پر آ چکا ہوں مجھے اس position کو مینٹین کر رکھنا پڑ سامنے سے گاڑی آرہی پر آپ ٹینکشن مطلب لو یہ ریس تو میں ہی چیت نے سب کے سب لو کتنا زیادہ پیچھے نے گئے مجھے لگا گاڑی میں ڈھک جاؤں گا تو کائزر کائزر فڈا پڑ سے فیڈیو کو لائک کر دو کیونکہ لائک کرنے سے بڑھنے والا ہے گوڈ لگ بہت زیادہ میرے لیے تاکہ میں ریس آرام سے چیت سکو مجھے کریش نہیں کرنا اس گاڑی کو آرام سے چلانا پڑے گا اور یہ کیا یہ کیسے آگے نکل گیا میں ہی جیتوں گا ریس کو اپے ایسے کیسے میں کیا پر گھومنا آیا ہوں میں تو جیت پیچھے آرہ مجھے فل سپیڈ میں بھاگانا پڑے گا باکی سارے لوگ تو بہت زیادہ پیچھے پر یہ جیسٹ میرے پاس پاس گاڑی کو چلا رہا مجھے فل سپیڈ میں بھاگانا چاہیے گاڑی کو تاکہ میں اس کو پیچھے چھوڑ سکو بائ بائ تم مجھے کبھی میں بگر پاو گیا تو کائزر میں اس کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہوں اور میں اپنی گاڑی کو الٹا بی چلا سکتا آرام آرام سے چلیں گے کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا بائ بائ آرے یہ پھر سے آگے نکل گیا بائی جا رہا ہوں آرے یہ دونوں کیسے آگے چکا آرے یہ کیا ہو گیا آر کائزر بی وہ وہ بھڑ چکا آر آگے نکل چکے ہیں اب مجھے اس ریس میں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا اب دیرے دیرے آرام سے جاؤں گا کیونکہ میرے آس پاس بھی کوئی نہیں کیونکہ جو جو اچھی بائی چلے رہا تھا وہ ریس یہاں پر کمپلیٹ کر دیا فرش پوزیشن پر باقی سارے کے سارے لوگ آئے لاشت فرش آیا صرف میں چچا نہ ایسے تو گائزر ہم یہ دیکھ سکتے مجھے یہاں پر مل چکے 1 مل ڈالر سارا سارا گیش ہم یہاں پر مل چکے اور ان پیسوں کو ہم لے کے جانے والے ان ان کے پاس اور خرید نے اپنی اگلی بائک اور یہ سیکنڈ لاس بائک ہونے والی ہے اس کے بعد 100 مل کی جو کہ بہت سادھا خطرناک ہے اور میرے پاس صرف 12 منٹ بچے 12 منٹ میں مجھے کیسے بھی کر کے 100 مل ڈالر سارا بائک خرید بڑے گی سب سے پہر چل کے وہ last second بائک خرید اور کائزر امون انکل کے پاس آ چکے اپنی اگلی خطرناک بائک خرید بچے تم تو بہت ہی چلدی آگئے تمہارے پاس صرف دس منٹ بچے ورنہ وہ لڑکا سب خرید لے گا انکل مجھے مجھے لگا تو میں بیلڈنگ سے خدا ہوں اور مجھے بچائے گی اس دے تو یہاں پر مجھے گرا دیا یہ بائک چلانا تھوڑا مشکل ہونے والا کیونکہ یہ بہت زیادہ الگ بائک بائک بھر کوئی مات نی اپ ٹائی جن مطلو اب ہم تھوڑی دیر میں آنے مجھے لگتا نہیں یہاں سے بچانے والی ایسی کوئی تو بائک ہوگی جو کہ ہم یہ بچا سکتی ہے اور یہ سیدھا پانی میں ایک اور ہڈی ٹوڑ گئی پتہ نے کتنی ہڈیاں ٹوڑوائی ہے میں نے بائک وں کے چکر میں پر کائزر اگلی جو بائک ہے وہ ہمیں بچانے والی کیونکہ وہ دنیا کی سب سے گراتے جانائے اور اس پورے چیلنج کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا سارے اوبشٹیکل سے بچتے بچاتے بیچ میں بہت خطرناک اوبشٹیکل سانے والے اگر تم سب سے بچتے بچاتے آگئے فینشنگ لائٹ پر ہوئے 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 تمہاری تم مزے ہونے والے کیونکہ تمہیں ملنے والے 100 ملیون ڈالرز ہوئے 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 تو چلدی بتاؤ کون کون تیار ہے میں تو بلکل تیار ہوں بی بی تیار ہوں بی تیار تو سب سے پہلے کون جائے گا اکر بکر بھمی بھو اسی نمہ پورے سو سو میں سے نکلا دھا گا جو نکل کے بھا گا بچے سب سے پہلے تم جاؤگی سب سے پہلے میں چاہوں گا اور اس پورے چیلنج کو ختم کروں گا مجھے چاہیے 100 ملین ڈالرز ابے بچے تُو کیا کرے گا 100 ملین مجھے 100 ملین ڈالرز لولی پاپ کھاری دی میں بہت ساری لولی پاپ کھاؤ گا 100 ملین ڈالرز کی لولی پاپ وہ تو بہت ساری آ جائے گی مجھے ڈائیمن والی لولی پاپ چاہیے کیا ڈائیمن والی لولی پاپ کون سی ہوتی ہیں میں نے تو آس تک نہیں دیکھی کیا ڈائیمن والی لولی پاپ فڈا فڈ کمن کر کے بتا دو کیونکہ اس بچے کو کچھ بھی کر سکتا ہو میں جان لے بھی سکتا ہو اور جان دے بھی سکتا ہو بچے کو کس نے سکھا دی ایسے شب کیسر آپ کیا چاہتے ہو کون یہ رہے تو کیسر آپ کو لگتا ہے یہ چینلنج کون جیتنے والا ہے فڈا پڑ سی کمن کر کے بتا دو اگر آپ شاہت یہ بچہ جیتے دو آپ لگ دو گوڈ لگ بچہ اور وانڈا کو بھے گوڈ لگ سکتو بر لگ سکتو میرے کو بچہ پانی میں چھپاک دیکھ 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 چھپاک کرو گی چیلنج ختم چیلنج کو پورا پورا فینش کرنے والی اور پھر 100 ملین ڈالر سے بہت سارا میک اپ کھری دوں گی کیا 100 ملین ڈالر 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 لوگوں کو پتا نی چاہیے پر مجھے صرف ایک کی چیز چاہیے چوکی وہ خطرناکسی بائک تو اس کے لیے مجھے چیلنج چیتنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا فرینک لین گوڈ لک اور لائک اور سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا کتنا سیادھا لائک اور سبسکرائب کروگے اتنا زیادہ گوڈ لک ہمارا بڑھنے والا ہے اس چیلنج کو جیتنے کا تو چلدی چلدی لائک اور سبسکرائب کمنٹ سب کا سب کردو تاکہ ہمارا گوڈ لک بہتی زیادہ بڑھ جائے تو کائزر ابھی وانڈا نے لے لیا پر تھور کی گاڑی تھور بھی ایونجر ہے وانڈا بھی ایونجر ہے کیا یہ چیت پائے گی اس گاڑی سے میں تو چیتے والی ہوں فرینکلن دیکھ لینا ارے ہاں دیکھتے دیکھتے تو کائزر ابھی ہاں پر وانڈا جاتی جا رہی ہے دیکھتے کیا یہ چیلنج صحیح میں چیت سکتی ہے اس تھور کی گاڑی کی مدد سے پر آگے جا کے گاڑی تو چینج کرنی پڑے گی ہمیشہ یہ تھور کی گاڑی نہیں چلا سکتی تم دیکھ لینا میں ہی چیت کے رہوں گی یہ میں یہ پورا چیلنج چاہوں گی اچھا بول اور کائزر یہ تو صحیح میں بہت ہی سادہ آگے نکل چکی ہے وہ بچہ تو بہت ہی پہلے گر گیا تھا پر کائزر یہ تھور کی گاڑی صحیح میں بہت ہی خطرنا گئے اور یہ وانڈا کو آگے لے کر آ چکی ہے پر اب گاڑی چینج کرنی کا ٹائم آچ ہو آئے اور اب وانڈا کو بائک چلانے پڑے گی ارے کیا یہ کیا بات ہوئی مجھے تو سکوٹی چاہیے مجھے بائک چلانے نہیں آتی ارے ارے یہ کچھا رہی ہے اور کائزر وانڈا کو تو بائک چلانے نہیں آتی اب تو میں آرام سے چیت جاؤں گا ارے میں تو مزاگ کر رہی تھی مجھے سب چلانے آتے ہیں اور یہ گری 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 ارے ایسے کیسے گری میں تو شورٹکٹ لے رہی تھی ارے یہ شورٹکٹ کہاں سے مل گیا ہے اس کو اور کائزر وانڈا فول سپیڈ میں جاتے جاری ہے فنشنگ لائن کے بہت زیادہ اگلوز اور یہ کیا یہ تو گر گئی ارے رکو رکو سرہ سبر کرو ابھی میں مری نہیں ہوں ابھی میں اس پورے چیلنج کو فنش کر کر رہوں گی چلو ارے یہ کیا سامنے تو ویل مچھلی بچا مجھے ویل مچھلی سے ڈر لگتا ہے ارے یہ کیا وانڈا ڈری ویل مچھلی سے پھر گر گئی پانی میں وہاں پر تو شارک ہوتی ہے پر اب تمہاری بار ہی آ چکی ہے تو کائزر وانڈا بھی ڈسکو آلیوہ ہو چکی ہے اور وہ بچہ بھی ڈسکو آلیوہ ہو چکا ہے ایک پانی میں گرا پہلے ایک پانی میں گرا چھپاک اس کے بعد وانڈا بھی گری پانی میں چھپاک کر کے اب بار ہی آ چکی ہے میری اور مجھے کیسے بھی کر کے اس چیلنج کو جیتنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس اور کوئی option بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے وہ خطرناک سی بائک چاہیے تو فڈا پڑ سے چلتے اس پورے چیلنج کو فنش کریں گے تاکہ ہم یہ چیلنج پورا کا پورا جیت جائے اور وہ 100 ملین ڈالرز بھی اور یہ گاڑی سائی میں بہت ہی سادا خطرناک ہے کیا میں یہی گاڑی اس کر سکتا ہوں چلو اسی گاڑی کو لے کر چلتے گاڑی کیوں چینج کرنی فال تمہیں آگے جا کے بائک چینج کر لوں گا بار ابھی اب اس کو چینج نہیں کرنے والے اور ابھی میں ہاں پر نیچے گرتے گرتے بچ چکا ہوں تو گائزر فڈا پڑ سے چلتے اگر آپ نے ابھی دکھ ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو یہ آخری موقع ملنے والا چلدی چلدی لائک اور سبسکرائب کر دینا کیونکہ گائزر یہ آخری موقع ہے اس کے بعد پتا نہیں کیا ہو سکتا ہے تو چلدی چلی لائک اور سبسکرائب کر دینا بچتے بچتے بچاتے ہم جائیں گے میں ٹکڑا گیا مجھے نیچے نہیں چاہنا مجھے نیچے نہیں چاہنا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے لینڈ کرنی بڑے گی اور یہاں پر ٹھوک ہے پڑ چکی مجھے اور یہ ہے بڑی آسی لینڈگ ہم نے کر لی مجھے لگا تھا میں نیچے گرنے والا پر ہم یہاں پر بچ چکے اور یہ قدرناک سی بائک چلانے کا ٹائم آ چکا ہے یہ سارا کا سارا چیلنج میں بائک چلانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں وہ 100 ملین ڈالرز والی بائک کریں سکو تو فڑا اپڑ سے چلتے ہیں بلون سے بچتے بچاتے یہاں پر جائیں گے آرام سے لینڈگ بھی یہاں پر ہم نے کر لی ہے تو کائزر یہاں پر ہمیں آرام سے جانا پڑے گا کہ وانڈا یہاں پر گری دی تو مجھے نہیں گرنا تو فڑا اپڑ سے جلتے یہاں پر اپنی گاڑی کو کریں گے سلو اور کائزر آپ دیکھ سے تو کیا ہی بڑیا لینڈگ ہم نے کر لیے سامنے جل مچھلی آیا چکی اور ہم اس کے اوپر سے کونچ چکی یہاں پر تو بہت ساری مچھلیاں تھی پچھلی بار ہمیں دکھی نہیں تھی اور یہ بڑیا سی لینڈگ یہاں پر نہیں ہو پائی پر کوئی بات نہیں ہم نے ریم سے تو ہم باہر نہیں گئے اب اس ریم کو ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ وانڈا بھی یہاں تک نہیں پہنچی تھی بچہ بھی یہاں پر نہیں پہنچا تھا پر ہم یہاں پر پہنچ چکے اور یہ آخری بار ہم اپنا ویکل چینج کر رہے ہیں اس قدرناک سی بورٹ میں بیٹھ کے ہم جائیں گے اور یہ پورا کا پورا جیلنج ختم کریں گے لیٹس گو چلو 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 پڑا اپر سے چلتے ہیں ہمیں اس جیلنج کو بس فنش کرنا ہے سامنے فنشنگ لائن مجھے دکھنے لگ چکی ہے اس کا مطلب 100 ملین ڈالرز ہمارے ہونے والے ہیں صرف دس سیکنڈ میں چلو دس تک ہتنے ہتنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ساڑھے سات آٹ ساڑھے آٹ نو ساڑھے نو ساڑھے نو اور یہ دس تو کہہ چلو آپ دیکھ سکتو فینشنگ لائن ہم نے یہاں پر گروس کر لیا ہے اور ہم یہ چیلنج جیت چکے ہیں ہوئے 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 تم نے تو چیلنج جیت لیا اور 100 ملین ڈالرز بھی بہت بڑیا لڑکے میں نے نہیں سوچا تھا تم یہ کر پاؤ گے آنکل میں نے بھی نہیں سوچا تھا پر ابھی ہم نے کر دیا ہے 100 ملین ڈالرز آنکل کو یہاں پر دے دیئے اور وہ پیاری پیاری بائیک ہماری ہونے والی ہے اتنا زیادہ ویٹ کیا اس خطرناک سی بائیک کے لیے اور یہ فائنلیا میں مل چکی ہے پہلی ماں تو یہ کتنی زیادہ لمبی ہے اس میں کم سے کم پانچ ہے چھے جنوں کو آرام سے بٹھا دیں گے اور یہ تو بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے مجھے نہیں لگا تو یہ اتنی زیادہ فاسٹ ہوگی پھر اس کو واپے سے چلا کے دیکھتے ہوں ہلکا سا ریز دے تو اور یہ کیسے بھاگنے لگ جاتی ہے اب اس کا سب سے بڑا ٹیشٹ کرنا ہے اس کو یہاں سے نیچے کھدا کے کیا یہ ہمیں ڈنگ سے لینڈ کرا پائے گی اور یہ صحیح میں بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے اور یہ کیا میں تو اتنی زیادہ دکھی ریا اس دن تو مجھے ڈسٹ بن کے یہاں سے گرا دیا کیا دیکھتے ہمیں لینڈ کروا پائے گی اس کا ادرناک سی بیلڈنگ پہ بنا گرے اور یہ جات ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ تیز اور یہ پرفیکٹ لینڈنگ فائنالی ہماری ٹین ڈالر والی بھی نہیں کر پائی تھی ہنڈرڈ ڈالر بھی نہیں کر پائی تھی 1,000, 10,000, 1,000,000 کوئی بھی گاڑی ڈنگ سے لینڈ نہیں کر پائی تھی پر اس والی گاڑی میں کر دیا ہے لینڈ کیونکہ یہ ہے 100,000,000 ڈالر کی اور یہ صحیح ہے بہت زیادہ فاسٹ ہے یہ دیکھو کتنی زیادہ تیر چل رہی ہے میں اٹھ سے تو کنٹرول بھی نہیں ہو رہی آرام سے آرام سے آرام سے اس کو پڑا فٹ سے بریک لگا لیتے ہیں تو گائزر یہ گاڑی صحیح میں بہت زیادہ خدرناک اور اس کی ویلی بھی کرنے میں تو اور بھی زیادہ مزار رہے اگر میں یہ بائک زیادہ دیر چلاؤں گا تو پکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور گائزر فائنلی اپنی اپنی ساری کی ساری بائک خرید لیے جو بھی ہم نے سوچا تھا 100,000,000 والی بھی خرید لی 1,000,000 والی بھی 10,000 والی بھی 1,000 اور 100 والی بھی ساری کی ساری گاڑیاں ہم نے خرید لیے اور اسے کے ساتھ آج ہی موڑ سے بیتائی جانا فولو کرنا اور میں دوسری بار گر چکا ہوں اور ہم ملیں گے آپ سے اگری ویڈو میں تب تک کے لیے بائی بائی